بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین ماہ رمضان المبارک کا عشرہ اول جاری و ساری ہے مومنین جہاں روزے رکھنے میں وظروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات تلاوت قرآن مجید دعاوں اور مناجات کو اپنے روز مرہ کے معاملات میں باقائدگی ساتھ شامل کر چکے ہیں یہ وہ وقت ہے بلکہ یہ وہ موضوع ترین وقت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنے قلوب کو زیادہ سدادہ امام زمانہ فرجہ و شریف کی بارگاہ سے نزدیک سے نزدیک تر کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے اس موقع کو گنیمت جانے پروردگار عالم سے گر گرا کر خوش و قلب کے ساتھ یہ التجا کریں کہ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیر فرما تاکہ ہم فرزند زہرہ کی حکومت میں سانس لے سکیں اور ہمارے امام دنیا کو ادرانیس صاحب سے پر کر دیں جیسے کہ وہ ضرم جور سے بھر چکی ہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک پورے سال میں ہمیں وہ موقع مجیسر آیا ہے کہ جب شیعتین اس وقت شکنجوں میں ہیں اور ہمارے اور پروردگار عالمیان کی بارگاہ میں ہماری دعاوں اور حاجات کی قبولیت کی امکانات سال بھر کی نصفت اس وقت سب سے زیادہ ہیں تو ہم جہاں اس موقع پہ اپنے لیے دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کو مقدم رکھیں امام کی صحت و سلامتی کی دعاوں کو مقدم رکھیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے مہمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف بن بلائے ہمارے گھر تشریف لیا ایسے ہمارے احمال ایسے ہو جائیں کہ ہمارے امام خود بخود ہماری جانے متوجہ ہوں اور ہمارے امام ہم کو فیض یاب کریں کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان و مبارک کی ان فیوز و برکات کو ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے قرب میں استعمال کر سکیں اسے زیادی دعا گو ہے کہ تمام مومنین و مومنات ماہ رمضان و مبارک کے بہترین سمرات سے مستفید ہوں اور اس ماہ رمضان و مبارک کے مکمل ہونے پر ہم اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ اپنے امام وقت کے قریب کر چکے ہوں ہمارے امال اس انداز میں دھر چکے ہوں کہ ہمارے امام ہماری پکار سن لیں اور ہمارے امام تشریف لائیں پروردگار عالم ہماری اس پکار کو سن لیں کہ اپنی آخری حجت کو ہم سے ملا دیں اس دعا کے ساتھ اسے زیدی اجازت چاہے گا و السلام علیکم و رامت اللہ و برکاتو